اسلام علیکم ویلکم بیک وید ای نیو بلوک ویلکم بلوک اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں بھی بلکل ٹھیک تھاک تو یہاں سے میں دن کی پوری دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ صبح صبح اٹھا ہے اور اس میں اتنی انرجی ہے میں نے چار پانچ انڈے نکالے ان سب کے اوپر فیس بنا رہا ہے انڈ پی جو میں نے ڈالنے لگی اس کے اوپر بھی فیس بنا کر دوں اس نے کہتا ایک آپی اور ایک بائی ہے ہاں ہاں ایک لڑکی بنا رہا تھا ایک لڑکا پھر ایک لڑکا بنا رہا تھا اور یہ ہم دو طرح بنا رہے ہیں ناشتا وہ میں نے کہا میں بناتی ہوں ایک تم بناو میں نے میرا بلکل بھی دیل نہیں تھا کہ کیچپ علی کو چیز کھو میں نے بھی اس لیے ملکی فرانچ ٹوست بنا لیے تھے ہاں لیکن میرا دیل تھا کہ میں وہ اور ساتھ میٹھی لسیحائے مجھے آگیا تھا اتنا ساتھ ہوں اور یہ میری یوٹیب کی پہلی ویڈیو تھی جس میں میں نے ملکی فرانچ ٹوست کی راست پر شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پرائیوٹ کر دیا ہے ہاں میں نے تمہیں گا تھا اور بھی ساری پرائیوٹ کر دو کافی زیادہ کی تھی دلیٹ بھی کی تھی لیکن اب میں ایک لائن میں آگئی ہوں کہ میں نے بلوگنگ کرنی اور صرف کیچنگ کی کرنی ہے اور یہاں پہ اوملٹ سالا ٹوڑ گیا تھا کیونکہ اس میں زیادہ ہی انگیٹی بھی ساتھ کر دیا تھے لیکن ایسا بھی تو اوملٹ یوز کر لیتے ہیں توڑ توڑ کے جو بنتا ہے جب نہ صحیح بڑھے تو ایسا کہا دیتے ہیں یہ اتنا پرفیکٹ بنتا ہے بلکل گول بنتا ہے لیکن آج کے ہوا تھا کہ میں نے بہت کچھ اندر ڈال گیا تھا ایک تھوڑے تھے سب کچھ اندر کمانٹیٹی میں تھے ایک تو چار تھے شاید چیزیں زیادہ تھے چلو جی یہاں پہ اوملٹ پہ آری ہو گیا اس کو بھی برینڈ میں ڈگاہ اور پاس ہی ہم نے لسی بھی بنا لی تھی اور اس میں اندر پیاز اور خیرہ اور بطانی کیا ایڈ گیا جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ ہماری ہر چیز میں سالات ضرور ہوتا ہے سب سے پہلا جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ تامیہ اور فلافیل ہے بچپن میں تو ہم اس کو تامیہ ہی بولتے تھے لیکن اس کا جو کومن نیم ہے وہ فلافیل ہے اور یہ اجپٹ میں بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس کے لیے رات کو چنے بگو کے رکھ دیئے تھے آدھے چنوں کو بوائل کر لیا اور آدھوں کو نہیں بوائل کیا اور جو آدھے چنے بوائل ہو گئے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ اس کے بعد شیئر کی جائے گی اور اس میں ایڈ کیئے ہیں ایک کپ اور انڈل لیپس اور ایک پیاز اور تین چار چلیزیں ایڈ کر کے اس کو کار لینا ہے گارلک بھی ایڈ کیا تھا گارلک بھی ایڈ کیا تھا اور اس کو کار لینا ہے گرینڈ اور اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کیمے والی مشین سے بھی اس کا کیمہ بنا سکتے ہیں ہاں بہت اچھا بن گیا تھا جس فرم میں چاہیے تھے اس فرم میں آگئی تھا اور تم کہہ رہی تھی نا عجبت میں تامیہ زیادہ کھایا جاتا ہے تو سودیہ میں تو کم تو نہیں کھایا جاتا سودیہ میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ہاں ہم بھی اکثر ناشتے میں یہ مقادرت سے پھول ہوتا تھا مسلہ ہوتا تھا ہمس ہوتا تھا ویسے بھی یہ سمولی کے اندر بھی لگتے ہوتے تھے فرائز اور تامیہ سمولی میں اور جب میں جامعہ جایا کرتی تھی مجھے یاد رستے میں شوپ ہوتی تھی وہاں سے آتی دفعہ تم لوگوں کے لئے لے کر آیا کرتی تھی اچھا یہ اب ہم اس کو بنانے لگے ہیں کیا کیا ڈالا تھا کرینڈر پوڈر، کیومن پوڈر سالت، کشمیری مرچ اور لیمن جوز ڈال لیں اور اس کے اندر میں نے بیکنگ پوڈر ادھر نہیں ڈالا ہے اند پر ڈال دوں گے اور یہ بلیک پپر لیمن جوز ہو گیا اور یہ سب کچھ ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاں اس کے اندر یہ آل پرپس فلاور اس لئے یوز کرنا ہے تاکہ اس کی بونڈنگ وہ ساتھ سا ترے کوئی کریک نہ آئے جپکا رہے ساتھ یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہاں فلافل تو ریڈی ہو رہے ہیں اس کا ساتھ سب ہم اتنی باتیں کر رہے تھے ہمیں اتنی یادیں تھی ان چیزوں کے ساتھ جو ہم دبالا ریکال کر رہے تھے اور یہ بونڈنگ کے لیے ہی آل پرپس فلور اس میں تھوڑا سا یوز ہوا ہے مجھے لگا تھوڑا پھر میں تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور اس کی شیپ بہت اچھی بنی تھی ایسے بنانی ہے کہ کوئی بھی کریک نہ آئے اور بلکل ایسے ہی بنی تھی اور یہ اتنا پرفیکٹ بنتے ہیں اچھا یہ پکوڑے ہوتے وہ چپک جاتے ہر چیز ہوتے چپک جاتے لیکن یہ فلافل چپکتے نہیں ہیں یہ اگر تم لوگ ایک جہاں پہ زیادہ بھی رکھ دوں گے نا تو یہ نہیں چپکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہاں یہ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سارے ایک ہی ٹرن میں ڈال دیئے تھے اور یہ اتنے اچھے بنے کوئی کسی کے ساتھ نہیں پری ہیٹ کر لیا ہائی فریم کے اس کے بعد جب سارے فلافل اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد فلیم کو کر دیں گے میڈیا بھی نہیں لو کر دیں گے اندر سے بھی پکانا اوپر سے براؤنی کرنا ہاں تو پھر تقریباً ہر چار پانچ میٹ بعد اس کی چینج کرتے رہنا اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا لوگ فریم میں ساتھ ہی ساتھ پیسے والا میڈ شخصہ آگیا اچھا بان رہا ہے کہ میرے پاس پیسے آگئے ہیں اور پاس ہی ہم نے ہومس بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے لئے ہم نے لیا چنے ٹھیک ہے تقریباً آدھا پیالہ لیا تھے اور اس کو گرانڈ کرنے کے لئے گرانڈر میں ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے اس میں WOODRUFF کیا ہے یہ میں ون Ley до Dew یہ ہیں تیل تیل کو اس کے اندر add نہیں کرنا ہے تیل کو زتون کے تیل کے اندر plain کر نینا اور پھر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور پھر میں نے ایڈ کر دیا اس میں کیا زیرا کیوں میں پوڈر نہیں ایڈ کیا زیرا ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں چار سے پانچ گارلی کلوب سیڈ کر دی ہیں اور پھر یہ ایڈ کیا ہے سالٹ ٹھیک ہے نا تو اب اس کو سیڈ پر کر دیا ہے میں نے نا تیل کو زتون کے تیل کے اندر گرینڈ کرنے کے لیے اس کو بھی میں نے جار میں ایڈ کر لیا ہے اور اب اس کو بھی گرینڈ کر لیں گے اچھا اس میں بوائل چنے ہوتے ہیں نا تو اس لیے اس کو پکانے کی تو کوئی ضرورتی نہیں ہوتی ہمس ہے ہوتا ہی ایس ہے کیونکہ اس میں سارے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں جو کہ ہم ویسے بھی کھا سکتے ہیں بغیر پکائے ہاں چنے ہی ہوتے ہیں وہ تو بوائل ہوتے ہیں ہاں اور تیل اتنے زیادہ نہیں ڈالنے کہ تم لوگ کا ہمس کروا ہی ہو جائے بس تھوڑے سے لیے ہم نے تقریباً تین ٹیبل سپون ہاں اتنے تھوڑے سے لیے تھے اور اس کو زتون کے تیل میں گرینڈ کرنا ہے ہمس بنتا ہے زتون کے تیل میں ہاں اور اس کے اوپر بھی زتون کے تیل ہی ڈالنا ہے اور دوسری بات اگر آپ نے زتون کا تیل کا کم یوز کرنا ہے تو آپ اس کے الٹرنیٹیو اندر پانی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا زتون اور تھوڑا سا پانی ڈال دو اور یہاں پہ بول بن گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فلافل بھی ریڈی ہو گئے تھے ماشاءاللہ بہت مزے کے تھے کرسپی سے اور ساتھ بینگن فرائے کر لیا تھے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا بس کار کے اس کو فرائے کر لینا ہے ہاں دیکھے اس کی کنسسٹینسی کچھ ایسی ہونی چاہیے بلکل پرفیکٹ بنیا تھے اور پھر اس میں سپیس بنا رہے ہیں سینٹر میں ہول بنا رہے ہیں تاکہ اس میں زتون کا تیل فیل کر لیا جائے ہاں جو یہ ترکیشیاں ارب کے کھانے کھا تو ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ دیزائن کیو بن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹماٹر بھی کار لیا تھے کھینے اور پیاس بھی کار لیا تھے موٹے موٹے سب کچھ کٹا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بریڈ بھی گرم کار لیا تھے میں نے ساتھ ہی ہاں اور یہ تھا اوپر گارنیش کرنے کے لیے تھوڑی سی کشمیرے مریش ڈال دی تھی یہ کمپلسنی نہیں لیکن اچھی لگتی ہے اوپر کلر چینج ہو جاتا ہے ویسے کلر کا کمبینیشن اچھا ہے اور یہ ہمارا دینر تھا آج کا اور یہاں پہ نازشہ کر کے دکھا رہی ہے اندر سے کچھ یوں کر ہوتے ہیں اور یہ بہت یمیت تھے اور یہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں پہلے تو رمضان میں کل کچھ ٹیسٹ نہیں کرتے تھے آج میں نے کہا چلو میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں ٹیسٹ کرتے ہوں اور یہ پھر ہم کھانا کھا کے روم میں آگے تھے اور بینیش نے کہا مجھے پیپسی بھی نہیں ہے اور پھر یہ پیپسی ڈال کے پیپسی ڈال کے یہاں پہ میں ویڈیو کرتے ہوں اور اب ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ میں شرارتے کر رہا تھا کہ تم لوگ کی ویڈیو خراب کریں ہر ایک میں بسکٹ ڈال رہا تھا